نمبر دو کبھی ایک اچھا انسان بھی بیمار ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ کسی کو بیمار دیکھیں تو کہیں بہت گناہیں شاید اس کی اس لیے بیماری مبتلا ہو گیا ضروری نہیں کہ ایک انسان یعنی گناہگار ہو تب ہی اس پر بیماری آئے ایک آدمی نیک ہے تب ہی بھی اس پر بیماری آسکتی ہے کبھی اللہ رب العالمین کسی بندے کے درجات اونچے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تکلیف میں ڈالتا ہے اور یہ تکلیف سبر کے رازتے سے اس کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے یہ تکلیف اس کو سبر کرنے والا بناتی ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیتا ہے سبر لا محدود بے حساب عجر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بلا حساب انسان کے لیے نعمتیں اور عجر اور ثواب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے سبر کے ذریعے سے تو دنیا میں جو بیماری اور تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے بعض اوقات یہ رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمنین پر دنیا میں تشدید ہوتی ہے شدت کے حالات ڈالے جاتے ہیں شدید تکلیفیں ان پر آتی ہیں مومنوں پر یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ مومن پر مصیبت آتی ہے یہ نہیں کہ آدمی کہ چلو اب ایمان لے آئے آسانی آ جائے گی نہیں اس کے بعد تو اب شدت شروع ہوگی کہ ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین پر دنیا میں بیماری آتی ہے اور پریشانی آتی ہے اور ان کا ابتحان ہوتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین پر دنیا میں تشرید کیا جاتی ہے شکت اور پریشانی آتی ہے اس لیے کہ کسی مومن پر دنیا کے اندر مصیبت آتی ہے نقبہ مصیبت کو کہتے ہیں کوئی کاٹا اس کو چھپتا ہے یا وہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا درجہ ہنچا کرتا ہے اور اس کی برائی کو اس کے گناہ کو مٹاتا ہے اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام البحقی نے روایت کیا ہے اور صحیح رجعہ مصغیر میں شیخ اللہ البالی نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ الفاظ امام مصد احمد کے ہیں تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے یا اس کو بیماری کوئی آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کا مرتبہ اونچا کرتا ہے اس کا درجہ اللہ کیاں اونچا ہوتا ہے دنیا اور آخر میں تو دوسرا سبب رفع درجات کے لئے بھی بیماری آتی ہے تو بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اس لئے نہیں کہ وہ گناہگار تھے بلکہ اس لئے کہ وہ نیک ہیں اور ان کا درجہ اونچا کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین ان پر بیماری ڈالتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان العبدہ اور یہ حدیث غور سے سنیں آپ فرماتے ہیں ان العبدہ اذا سبقت له من اللہ منزلت لم يبلغها بعملی کوئی بندہ احسابی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا خاص مقام ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے لیکن عمل کے مواقع اس کو اتنے ملتے نہیں ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا وہ مقام پا نہیں سکتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا ہے ان العبدہ اذا سبقت له من اللہ منزلت لم يبلغها بعملی ایک بندہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ جانتا ہے یہ اچھا بندہ ہے لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پاسکتا ہے ابتلاہ اللہ فی جسدیہ او فی مالیہ او فی ولدیہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں مصیبت ڈالتا ہے آزمائش پیدا کر دیتا ہے ثم صبرہ على ذلك پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اس کو صبر بھی دیتا ہے حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ یہاں تک کہ صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن زندگی میں ان کے لیے نیک عمل کرنے کی وہ مواقع ان کو نصیب نہیں ہوتے ہیں لیکن ہوتے اچھے ہیں کہ کاج اگر ان کا موقع ملتا تو بہت آگے نکل جاتا ہے تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو دنیا میں مصیبت میں ڈالتا ہے کبھی ان پر بیماری آتی ہے کبھی مالی نقصان ہوتا ہے کبھی اولاد کو بیماری ہوتی ہے کوئی پریشان ہوتے ہیں تو ان مصیبتوں کو ایک کے بعد اللہ رب العالمین ان پر ڈالتا ہے اور پھر اس بندے کو وہ مقام اللہ رب العالمین دیتا ہے جو واقعی اللہ کیا اس کا مقام ہے تو جو عمل کے ذریعے سے وہ مقام نہیں پاسکا بعض دنیا کیا کر رہے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں نفل صدقات کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں اس بندے کے لئے موقع نہیں ہے لیکن اگر موقع ملتا تو وہ کرتا بلکہ بعض وقت ان سے بھی اونچا مقام اس کا ہے ان سے بھی عالی قسم کا انسان ہے کیونکہ انسان کو آزمائے جاتا ہے اس کی قلب کی سطح پر تو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین بعض وقت یہ مصیبتیں ڈال کر ایسے بندوں کو ایسے اچھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام نصیب فرماتا ہے جو اللہ کے پاس ہے تو ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی پریشانی اس پر آئی ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک چاہ کر رہا ہے بعض وقت سوچتا ہے آدمی میں نماز پڑھ رہا ہوں روزیں رکھ رہا ہوں تاجد پڑھتا ہوں کبھی شیطان اس کے کعان میں آکے کہتا ہے کہ دیکھ سب کر کے بھی کیا فائدہ کھلاں کو دیکھ کتنا گناہگار ہے مزے میں ہے عیش میں تو دیندار ہے کہ اتنی پریشانی میں کیا بھلا کیا تیرا اللہ نہیں بعض وقت انسان اس طرح سی مصیبت جب آتی ہے تو غفلت کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے گمراوی ہو جاتا ہے یہ موقع اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا ضائع کر دی لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو اونچے مقام دینا چاہتا ہے میرے لئے ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو پھر جو آدمی اس مصیبت پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے عمال وہ نہیں کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کے ذریعے سے ان کا مقام اونچا کرتا ہے اللہ کے پاس ایک خاص مقام کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس تقلیف کے ذریعے سے بیماری کے ذریعے سے اس کو مقام عطا فرماتا ہے اس حدیث کو امام احمد ابو داود اور ابو یعلا ابتبرانی نے القبیر میں اور اسی طرح سے الاؤسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں اور صحیح ترغیب میں شیخ علالباد نے کہا یہ حدیث صحیح لغیری ہے یہ حدیث صحیح ہے اس طرح کی اور بھی حدیثیں اس معنی میں آئی ہیں اس کو اور بھی محادثین نے روایت کیا ہے تو یہ دوسرا سبب ہوا جو مؤمنین اور نیک بندوں کے اوپر دنیا میں بیماری اور مصیبت آتی ہے